فیصل وارڈا صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ساری خبریں بھی ہیں اور انٹرسٹنگ انیلیسیز بھی وارڈا صاحب تینکیو ویری مچ پور جواننگ میرے پروگرام پہلے تو یہ انتخابات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پری پولڈ رگنگ بہت ہوئی بلہ لے لیا گیا ایک جماعت کو انتخابات میں اترنے نہیں دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے انتخابات میں جھوک دیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے نائنٹی تھری نشستے لے لیے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باقی ساری سیاسی جماعتیں جتنی ساری سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایم تھی ان کی پرفارمنس کے اندر کچھ گربڑ ہے اسی لیے پاکستان تحریک انصاف انڈیپیننٹ ہوتے ہوئے بھی نشستے لے لیے ہیں بہت شکریہ انکہ صاحبہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی لیکن اب سوال یہ کہ آپ کے توسط سے جو قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور مسئلے کا جو حل ہے اور جو مسئلے مسائل ہیں پاکستان کیا ہے سو کال سیلیکشن ٹوہون ٹوینی فور ہے جوڈیشن سیلیکشن تو میں اس کو کہتا ہوں ٹوین ٹوہون ٹوینی فور ابلیق ایلیکشن تو آپ کو سب سے پہلے پتہ کرنا ہوگا کہ اس سب کے پیچھے اور یہاں تک ہم جو پاکستان پہنچا ہے وہ ان کے پیچھے وہ ریزن کیا ہیں وہ وجوات کیا ہیں پھر ہمیں الیکشن کی ڈیبیٹ ریگڈ نون ریگڈ اچھے برے شفاف نئی شفاف وہ سب باتیں بعد میں ہوں گے لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈھوڑنا ہوگا کہ وہ کون ہے جس کی ایمہ اور جس کی زد جس کی ہر درمی کی وجہ سے ہاں آج پاکستان یہاں پہنچا ہے کون ہو وہ کون ہے جس کے وجہ سے پاکستان کے ٹکڑے ہوئے ہیں وہ کون ہے جس کی وجہ سے بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے وہ کون ہے جس کی وجہ سے زداری صاحب کو چودہ سال جیل بغیر کسی سزا کے ہوئی ہے وہ کون ہے جس نے نواز شریف کو اوور ڈا کاؤنٹر نہ لینے پر پیسے بلیک پلاوڈ ڈشنری اجاد کر کے ان کو ڈسکولیفائی کیا ان کی بیوی کو تفتین کے لیے اور بیماری کی حالت میں بات کرنے کی اجازت نہیں وہ کون ہے عمران خان کی چلتی بھی حکومت کو زبردستی زور بدباشی سے اس کون نے پابند کیا کہ نو ووٹ آف کانسنٹ ریا جائے وہ کون ہے جو ویگ ڈیس کے علاوہ چھوٹی والد انتوار کو اپنے آفس کھول دیتے ہیں وہ کون ہے جنہوں نے پریزنز وینز دکھائیں وہ کون ہے جنہوں نے بارہ بجے پابند کیا پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ اترہ نیچے وہ کون ہے جس نے نسلہ ٹاور گرایا وہ کون ہے جس نے ریکوڈک کے اندر عرب و ڈورا کا پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ کون ہے جس نے ریپ کے کیسز کے اندر انصاف دینے کے بجائے اس ریپ وٹم کو جس کا ذاتی ہوئی ہے اس سے سوال کر کر کے بار بار اس کا ریپ کیا گیا اور اس کو اس کے خاندان کو عذیت سے پہنچایا گیا وہ کون ہے جس نے عرش شریف کے قتل کو آج تک کھولا نہیں ہے وہ کون ہے جس کو پتا ہے کہ عرش شریف کے اندر طاقتور اور کون سے پولٹیکل لوگ اور شخصیات موجود ہیں وہ کون ہے جو ان سارے معاملات کو بائی پاس کریں وہ کون ہے جنہوں نے آئین اور قانون کی ٹھیکے داری اٹھائی ہوئی وہ کون ہے جنہوں نے شب خون مارا پنجاب میں اور کے پی میں نہ الیکشنز کرا کے اور کچھ نہیں کیا گیا وہ کون ہے جو سیلیکٹڈ ٹائم کے اوپر چھے کو چھے پڑتے اور نو کو نو پڑتے ہیں وہ کون ہے جو صادق امین کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں وہ کون ہے جو اپنی کرپشن پہ ریزائن کر کے آگے کچھ ہونے نہیں دیتے وہ کون ہے جن کے بچے ویلن ڈیلنگ کرتے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے جو آخری وقت میں آکے پکڑے جاتے ہیں ریزائن کر گھر چلے آتے اور پینشن لیتے ہیں وہ کون ہے جو کچھ نہیں کرتے لیکن جون جولائی کی شوٹیاں اور نویمر ڈیسمبر کی شوٹیاں میں لیتے ہیں وہ کون ہے جو ہٹنے کے بعد بھی دو سو یونٹس بجلی کے بھی لیتے ہیں وہ کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دی ہے لیکن وہ کام وہ نہیں کر رہے وہ کون ہے جو ہر کام کو جانتے سوائے اپنے کام کو وہ کون ہے جو غریب کو کچھ نہیں دیتے یتیم بیوہ کو اس کے گھر سے بے گھر رکھتے ہیں اور قرائے داروں گھر کے اندر رکھتے ہیں آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کو لگتا پاکستان کی سارے مسائل کی زمدہ ہوئی ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے یہ شفاف الیکشن کروائے یہ وہ کون ہیں جنہوں نے صادق امین طریقے سے الیکشن ہونے دی ہیں وہ کون ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی اس الیکشن کو پرامن طریقے سے ریڈ ان ریڈ نون ریڈ شفاف ناشفافیت کرانا وہ کون ہے وہ کون ہے اس کون کو قوم کو ڈھوننا ہوگا اس کون سے قوم کو کرانا ہوگا کام اس قوم کو ڈھونڈ کے اس قوم کو لانا ہوگا ایک سو اکتالیس نمبر سے پہلی نمبر کی طرف آپ تو کسی اور طرح اس ملک کا بھٹا بیڑ گئے دیکھیں بیل وہ کون دیتا ہے اگر آپ جیل دے دیں آپ جیل دے دیں اور کوئی جیپ میں بٹھا کے لے جائے مہنار پاکستان میں تو ہم ان کی جیپوں کے سامنے آ جائیں گے لیکن جب آپ نے ٹھیکا اٹھایا ہے بیل دینے کا بھی جیل دینے کا بھی جو آپ کو سارے کام آتے ہیں تو پھر قبول بھی آپ چلائیں آپ پگڑیاں اچھالتے ہیں آپ کی زبان سے انسان کو تغلیف ہوتی ہے آپ کے کلم میں طاقت ہونی چاہیے اس کون کو اپنے کلم اس کون سے قوم کو کام کروانا ہوگا جب تک قوم اس کون کو ڈھونڈ کر انساف نہیں کرے گی اس ملک کے اندر یہ تماشا پچھتر سال سے چلتا رہے یہ پچھتر سال آگے بھی چلتا رہے گا اب آپ نے سوال کیا نہیں میں آئی ویلائی تو سٹاپ یو ہوئی ہے پچھتر سال سے آپ ساری ذمہ داری ان پر ڈال رہے ہیں جو انڈائریکلی میرے خیال میں سارے ناظرین ان کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں عدلیہ کے نظام کی بات کر رہا ہوں میں کوئی راکٹ سال سے بات نہیں کر رہا ہوں چھوا کے بات کر رہا ہوں یہ سارے پچھتر سال کی غلطیاں آپ نے ان کے کنتے پر ڈال دی تو آپ مجھے بتا دیں آپ مجھے بتا دیں کہ جس کون کی میں سوال کر رہا ہوں جس کون کو کون ڈھونڈ رہی ہے جس کون کو میں اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کون سے پوچھے نا کہ جو ساری چیزیں میں نے گنوائی ہیں ان کا حضالہ آج تک پاکستان میں کیا ہوا ہے آپ اگر کسی چیز کے ٹھیکے دار ہیں آئین اور قانون کے پاسدار ہیں انصاف دینے کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہوئے آپ کو اللہ نے منصب دیا ہوئے تو پھر آپ بلیم کیوں اسٹیبلشمنٹ پڑھا رہتے ہیں آپ بیل نہ دیں آپ جیل پہ کھڑے ہو اور کوئی آ کے اٹھا کے لے جائے جیپ میں بٹھا کے تو ہم ان کی آگے بھی کھڑے ہو جائیں گے یہ تو بڑا آسان سا کام ہے اب آپ فارم فورٹی سیون اور فورٹی فائل کو لے لے کے پھر رہی ہیں کیا ہوگا وہی ہوگا جو آج تو اتر ہے مردے کا ورڈل پہ لوگ جاتے ہیں پانچ سال تاں گھنٹے پھرتے رہتے ہیں میرا تو خیال ہے اس پارم فورٹی فائل کے اندر چھولے لوگ خریدیں اس میں کھائیں یہ ہے اس پارم فورٹی فائل